ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آپ سب آزرین و ناظرین کو پیار بڑا سلامت آپ خوش رہے آباد رہے ہستے رہے مسکراتے رہے آج تو آرہا اور اتوار کے دن سی آئی اے آپ کے ٹیلیوین پہ اے ٹی وی پہ آن ہوتا ہے دس سے بارہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ دو گھنٹے آپ کے بڑے مزیدہ گزریں گے آپ کی ساری ٹنشنیں پریشانی ہم دور کر دیں گے اے نہ سمجھنا کیسے مالشیہ لے آئے ہیں آپ ساتھ ساتھ چائے پیتے رہے ہیں ریموٹ کو دور رکھ رہے ہیں اور پورا سی آئی اے دیکھئے گا آج زبردست مہمان آنے والے ہیں جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور ناظرین آپ کے لئے ایک نمبر ہے اگر یہاں آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں ایک نمبر سکرین پر چلے گا جی 0320-088-07-01 پہ آپ کال کریں آپ کو صبح نو سے شام پانچ بجے تک کال آپ کی ریسیب کی جائے گی آپ کو بتا دیا جائے گا آپ نے کتنے بجے کب اور کہاں پہنچنا ہے جی اس کے علاوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے چینل سے آتا ہوں جب میں یہاں شو کرنے تو مجھے بہت ساری مبارک بات ملتی ہیں یہ اے پلس یوکے میں جناب ہمارے شو نے تیلکہ مچایا ہوا ہے اور جب یہ سی آئیے چل رہا ہوتا ہے تو تب انڈین چینل یہ وہ سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں صرف جو ہے جو ہے جی اے ٹی وی کا اے پلس کا جو ہے اس کا شو جو ہے سی آئیے وہاں چل رہا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی بندہ کوئی اردو بولنے سننے سمجھنے والا کوئی اور چینل نہیں دیکھتا آپ سب کا بہت شکریہ جی اگر آپ بھی یہاں جب پاکستان آئیں اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں ہم آپ کو سپیشل بلائیں گے اور ایک نمبر آپ کو یوکے کا دیے جا رہا ہوں جی کہ جب وہاں سے آپ نکلیں تو آپ اس نمبر پر بتائیے گا ہم نے جا کے سی آئیے کا حصہ بننا ہے وہاں جا کے ملنا ہے آرٹسٹوں سے وہاں بیٹھ کے شو انجوائے کرنا ہے تو نمبر ذرا نوٹ کرنے سکرین پر چلے گا اس پر آپ بتا سکتے ہیں جی کہ ہم جا رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو وہاں سے ہمارا نمائندہ آپ کو بتا دے گا جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ یوکے اور یورپ میں جتنے لوگ بھی اے پلس دیکھتے ہیں اور خاص کر جو سی آئیے کو آپ پسند کر رہے ہیں اس نے ریکارڈ وہاں توڑ دی ہیں ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے رہی آجا آتے ہیں جی شو کے موضوع کی طرف آپ کو پتا ہے خواتین آہ یا اللہ خیار بیلا صاحب آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ ننگے سر نہ آجائے گرمیوں میں بھی ننگا سر سردیوں میں بھی ننگا سر آپ کیسے ہیں میں تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں چھوٹ بول رہے ہو ہاں جی ہمیں انہوں کی ڈریپ لگی ہے چھوٹ بول رہے ہو ڈریپ ہی لگی ہے گاجر وقت کوٹ پا کے آگے ہو گاجر آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کھایا کریں تاکہ تو اڈی ہے اینک اترے جے جے اندھی ویگن بنے پھر دے آر ویلے چاہے تانو بڑا کلیر نظر آ رہے ہیں ہاں جی دیکھو تو اسے بھی انہیں ویگن بڑھیں ہوں اور کیوں ہے یہ تو فیشن ہے دیکھیں میں شو کر رہا ہوں میری مجبوری ہے تو اسے کی ٹولکی ویلڈ کر دے ہو آپ ٹولکی ویسے بھی بجا سکتے اتاریں زرہ میں اتھے کی کارے اتاریں آنکے میں کی کارے میں کلون دے چول پکا رہے ہیں ماشاءاللہ بیلہ صاحب کے لئے تعلیہ ہیں بہت شکریہ بہت زبردست ہے ہمارا بینڈ ہے جی اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے فنکار ان ایکشن اس میں ہم نئے ٹیلنڈ کو چانس دیتے ہیں اور نئے لوگوں کے ساتھ بجانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ اتنا اچھا بجاتے ہیں لگتا ہے کہ جی اسی کے ساتھ بجا رہے ہیں کئی عرصے سے آجائے جی چلتے ہیں موضوع کی طرف موضوع یہ ہے کہ جی کہیں مقابلہ ہوا بیلہ صاحب بڑی مزیدار بات ہے مقابلہ ہوا جھوٹ بولنے کا تو اٹھے بر کے بڑے بندے گئے ہوتے بڑے بڑے چھوٹ بولے پورے پاکستان سے لوگ آئے جی بلکہ دنیا میں مقابلہ ہوا جھوٹ بولنے کا کہ بڑے سے بڑا جھوٹ کون بولے گا تو بڑے بڑے لوگوں نے عزمایا لیکن ایک بندے کا جو ہے وہ انعام نکلا وہ فسٹ آیا وہ بیلہ صاحب اور کا بندہ تھا پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے انعام ملا آپ کیسے فسٹ آئے تو اس نے کہا جی کہ میں نے صرف یہ کہا تھا میں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ دو عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ خاموش تھے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ دو عورتیں کہیں اکٹھی ہیں اور وہ چپ رہیں یا تو اللہ نہ کرے وہ گنگی ہوں گی تو شاید وہ چپ بیٹھ سکے اگر اللہ نے انہیں زبان دی ہوئی ہے وہ چپ نہیں بیٹھ سکے گی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ عورتیں سفر کر رہی ہیں ٹرین میں ویگن میں بس میں یا کئی بیٹھی ہے یا کسی محفل پہ ایک دوسرے کو جانتی تک نہیں پہلی دفعہ ملی ہیں پانچ منٹ کے بعد آپ نے مودر کر کے ادھر کرنا لگے گا کہ سکی پھپیاں دیا پہناتی ہی آنے کہ پتہ نہیں پچیس سال سے بچھڑی ملی ہیں ایسے باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایسے باتیں اگر آپ انہیں آدھا پونا گھنٹا اور دے دینا وہ سارے اپنے خاندان کی اچھی بیچی ایک دوسرے کو سنا دیتی ہیں میری جوڑی نام دے نا اوہاں ہے انجوی عوضہ گل میں بڑی تانگا ساس میری جوڑی ہے نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی پھر شاید ہمیں پتہ چلا کہ بات شروع کیسے کرتی ہوں گی وہ بات شروع کرتی ہوں گی میرا خیال ہے کہ کپڑوں سے کیونکہ میک اپ اور کپڑے عورتوں کی کمزوری ہے وہ ہی بیٹھے بیٹھے بس الکا الکا شروع ہوتا ہوگا بڑا اچھا پرنٹ ہے کپڑے کا کہاں سے لی ہے مارکیٹ سے لی ہے میں جو پچھلے ہفتے بڑی خوار ہوں یہ میں نے ہوتے نہیں ہے لپیا تو فوراں ہی وہ سگی بہن بان جاتی ہے میں رنال چلی نہیں ہے لیکن میں آپ نے لیا گیا بشیر دیا ٹی دو لے یہ بشیر دیا ٹی دو پتہ نہیں کس طرح وہ رشتہ داری نکال لیتی ہیں اور سگی سیلیاں بان جاتی ہیں پھر نمبر بھی ایک دوسرے کو دے دیتی ہیں پھر ملنا ملانا شروع ہو جاتا ہے مرد اس طرح پتہ نہیں مرد آپس میں بات کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے پاجی بیلا صاحب میں مردوں کی بات کر رہا ہوں خواجہ سراؤں کی نہیں چلیں مائک آگے دیں میرے یہ سامنے ایک مہمان بیٹھے ہیں بڑا زبردست گیٹ اپ کیا ہوا ہے انہوں نے ان سے زرہ بات کرتے ہیں جی السلام علیکم بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد ریاض جی بڑا زبردست گیٹ اپ کیا ہوا ہے کیا کرتے ہیں من لگ دا کہ انہیں تو پوتر کا ڈن کے ٹوپی جو پڑا رہا ہے میں بزنس مین ہوں جی اچھا بزنس مین ہے آپ ہمارے شو میں آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جی اور کیا کہیں گے عورتوں کے بارے میں کچھ کہیں گے کوئی آپ کے پاس بھی کوئی ٹوٹکے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں میں کیا کہنا چاہوں گا ایک مائی گزرہ پاس کر لیں مائی گزرہ ایک دائم کا شہر آپ کو شہر سرادتا ہوں جی جی ارشاد ارشاد دنیا دا سنگ چھوڑ دے ہو دنیا پلیت مردار یارو دنیا نام زنانیاں دی رن کوئی نہیں وفادار یارو اندروں گھوٹیاں نو نو گھٹیاں وچو بھولیے تے زہردار یارو دائم سندرہ وست دیاں اکاوی چوب ہو لیے تے زہردار یارو آئے 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 آہ 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 لیکن وہ ہمارے لیے تو زہر ہیں آپس میں بھک کیسے ایک دم مکس ہو جاتی ہیں وہ بس ایک فطرت ہے میسیس کی یہ آپس میں بیٹھنا اور یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ کٹھی عورتیں بھکنیاں کرنی ہوں نے آہ کٹھی عورتیں بیٹھیں اور وہ بولیں نا اچھا وہ اگلی بات سنا بھی دیتی ہیں نہیں پروین شکفتہ نہیں اوڈی تی دفع کر میں کی دسان اس سے پیچھے کیا رہ گیا اب پیچھے رہ کیا کیا ہے یہ سر یہ انسان یہ عورتوں کی ایک فطرت ہے کہ وہ یہ جانی سکتی ہے جہاں تین عورتیں دو بیٹھیں گی وہ باتیں ضرور کریں گی اور کبھی خموش نہیں بیٹھ سکتی کبھی خموش نہیں بیٹھ سکتی چلیں جی بہت شکریہ جی آج ہمارے شو میں خواتین ہی خواتین ہوں گی کوئی مرد آنے والا نہیں ہے آج ساری لیڈیز آئیں گی اور ان میں کچھ جناب اپنا ہاؤس وائپ ہیں کچھ ورکنگ ویمن ہیں اور مختلف شوپوں سے ان کا تعلق ہے ان کو آج ہم نے بلائیا ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے پاس کونسا ایسا ٹوٹکا ہے کونسا جادو ہے کہ آپ پہلی دفعہ کسی سے ملتی ہیں لڑکیاں لڑکیوں سے یا عورتیں عورتوں سے تو اتنی پکی سیلیاں کیسے بن جاتی ہیں وہ کونسا راز ہے وہ کونسی بات ہے جس سے آپ شروع کرتے ہیں اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ چل سو چل ہو جاتی ہیں اور دور تک رشتہ داری نکل آتی ہے اسی طرح کی بہت مزہ دار باتیں ہونے والی ہیں جی ابھی اوپننگ میں بھی بڑا مزہ آیا ویلکم بیک خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکی ہیں موجزہ ہی ہوگا کہ وہ دو منٹ سے زیادہ چپ بیٹھیں فوراں کوئی نہ کوئی واقفیت نکال لیتی ہیں باتوں سے بات نکالتے ہوئے اگر ان کو آپ دو دن تک نہیں چھیڑیں گے وہ دو دن تک باتیں کرتی رہیں گی تو آج ہم نے بہت ساری خواتین کو بلایا ہے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے باری باری ان کو بلاؤں گا اور ان سے یہ راز پوچھیں گے کہ وہ ایسا کون سا راز ہے ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپس میں کرتی ہیں اور کیے ہی جاتی ہیں کہیے جاتی ہیں تھکتی نہیں ہے تو سب سے پہلے تشریف لاتی ہیں آپ کی تعلیوں میں ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں ان کو طلاق ہو چکی ہے طلاق کیوں ہوئی ہے وہ آئیں گے ان سے پوچھیں گے اور وہ کام کیا کرتی ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے تشریف لاتی ہیں آپ کی تعلیوں میں مس شاہین اسلام علیکم جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں آخری کی سنانے کے لیے آئے ہیں اب پتہ چلے آپ کو طلاق کیوں ہوئی ہے آپ کیا ڈانس کرتی رہتی ہیں ہر وقت ایسی بات نہیں میں بہت اچھی ڈانسر تھی اچھا آپ ڈانسر تھی ہاں اپنے علاقے سے پہلی بار دبائی میں ہی گئی تھی یہ کس کن سن کی بات ہے یہ تو میں کہتی ہوں میں اس وقت دبائی گئی تھی جب برج خلیفہ اتنا خواہ آپ تب وہاں گئی تھی وہاں میں نے بڑا ڈانس کیا بڑا نام کمایا اور بڑا پیسہ بھی کمایا اچھا اچھا ایک بار میں کوئی غلط سٹیپ کر دیا اور میرا چلان ہو گیا وہاں غلط سٹیپ کرنے پر چلان بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو اس طرح ہو تو پاکستان میں تو بڑے چلان ہو نہیں میں وان میں ناچ رہی تھی نا پھر چلان ہو گیا یعنی وان میں صرف ایک ہی ٹھمکا چار رہا تھا یہ دوسرا نہیں چلا نہیں چلا پھر میں نے شارہ بھی توڑ دیا نا یہاں تو شارے کی قدری کوئی نہیں کرتا اچھا ادھر تو صرف ایک ہی شارہ چلتا ہے گڑا وہاں کا قانون بہت سخت ہے انہوں نے مجھے نکال دیا میں سوچتی میں میں اب کیا کروں پھر وہ ادھر بلتا ہے دبائی مال دبائی مال دبائی مال ادھر نینے بن رہا تھا اتھے پھر میں مزدورانہ میں دیاڑیاں لائیاں میں اچھا ماں ڈانس پہ پبندی لگ گیا آپ کے ڈانس پہ وہ دبائی مال چوہ بھی میں نو کاڑ دیتا کیوں وہ جو تو دپیرے کھانا کھان دیا دی چھوٹی ہوئی نا تو کس نے گانا لاتھا میرے کو ریاں نہیں گیا میبا تو عربی کانا چلا ہوگا عربی کانے پہ بھی آپ نے شروع کر دیا تھا عربی تے بھی ناچ لیتا ہے اچھا آلیا حبیبا آج میری مینیا نمارو نترول آج میری مینیا آج میری مینیا آج میری مینیا اچھا عربی ڈانس دی ایسا یہ لگتا ہے بندہ اونٹ تے سفر کر رہا آلیا حبیبا آج میری مینیا وہ تھے میں ایک نا get together function کیتا سی اچھا ایک عربی نے خوش ہو کہ میں نے اونٹ دیتا آہ آہ تو میں چھے سال اندر رہی اونٹ چوری تا نکڑایا سی آج اچھا جی آپ وہ خاتون ہیں جو پاکستان سے پہلی دفع دبائی گئی تھی دبائی گئی تھی مہرکاسہ تھی کیونکہ یہ آٹ ہے یہ آٹ کیا ہے آٹ یہ آٹ ہے آہ آہ نہیں یہ آٹ ہے آہ یہ آٹ ہے آہ میں نے بڑا ارپایا کمائیا نام کمائیا پھر میری چار شادیاں ہوئی ہیں چار شادیاں آج میں سمجھ رہا تھا ایک طلاق ہوئی آپ کو چار طلاقیں ہوئی ہیں چار ہوئی ہیں میری یہاں تے طلاقوں تھے ٹنگیاں جی تھے بجلی دے بیل ٹنگی دے کس بات سے آپ کو طلاق ہو جاتی تھی بس خامد کہہ رہا تھا کہ بیٹھ پاڈ آنس نہیں کرنا کون تھا بیٹھ پاڈ آنس نہیں کرنا میں نے کہا چلو میں دوسرا کر لیتی ہوں آچھا لیوہ لیوہ آچھا لیوہ پھر بندہ میرا مار گیا اور جان لیوہ ڈانس شاب تو ہے لیوہ ڈانس کون سا ہے لیوہ ڈانس کون سا ہے باہا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بڑا بڑا ڈانس میں آتے اچھا اے جڑا اپنا ہے ہیلیکپٹر سٹیپ پہلی اری کی نہیں کیتا ہے وہ جو لڑکی نیچے لیٹ گئے وہ پیروں کو یوں گھماتی ہے ہاں ہاں وہ اس کے کہہ دے ہیلیکپٹر سٹیپ ہیلیکپٹر سٹیپ ہیلی باری میں کیتا ہی میرا کوہیا نہیں سی پھر کس نے کیا تھا میں جب ہیلیکپٹر سٹیپ کیتا نا میرے کس نے نا پارباند کر دیتے اچھا اوہ تھے باہر دے بچ میں نچیں آئی کے جگہ تے اوہ تھے کتے سایا سی اچھا اچھا میں نے دورے پین لاب پہے میں کھلوٹے بندے دیگ پہنی نہیں سا پھر یہ کتے ہیں کہ بیٹھا سی میں ہوتے بھی دیگ پہنی میں کھا کام باد گیا کا اچھا میں نے چھڑےلا چمڑگی آتھو چھڑےلا ایک منٹ چھڑے لے آپ کو چمڑھی تھی یا آپ چھڑے لو اچھا 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 صفائی تے خوشبو تے صفائی اور خوشبو ہاں خوشبو فلم سٹار نہیں اچھا اچھا خوشبو میں ایک ایسا پرفیوم میں نے کسی اربی نے گفت کیتا ہے وہ میں لایا تو پھر چڑیلہ آگیا چڑیلہ آگیا چڑیلہ نے آگے بیکیا چڑیلہ دار کے چلیے نہیں چڑیلہ میں نے کہا کہ میں ایک دسا ٹھیک ہے ان پھر میرے یہاں سے لیا بانیا چھے سال دے ہو گیا میں نے چمڑیاں اچھا ان کو کاف تو میرے لی گفت لے کے ہوں دیا کوک آپ سے کیا لائی ہے جین لے آیا ہوں تو کی طرح ہے وہ جین کی طرح ہے جو آئے ایتھے کہ بیٹھے ہیں بندہ پڑکیو انہی میں بیٹھا ہو دوسرا بندہ بھی میرے کے بار گیا دوسرا بھی مار گیا چوتھا چوتھا نہیں ماریا انہوں پھر میں آپ چھاڑ دیتا اور ٹیٹھ پڑا سی اچھا میں کہا چھے سال بھی آنو ہوگے تو مرن کیوں نہیں دیا یعنی کہ ہر تین سال میں آپ چار سال میں ایک خامند آپ نے ڈیلیٹ کی ہے بس کی کر یہ تانو پتہ نا جڑے نچنگاون آلے لوگا انہوں نے سائی کوئی سنسیر ہوندہ ہی نہیں آپ نہیں کسی کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں میں سارے اپنے ناچ پسینے دی کمائی انہوں نے خواہ چھٹی ہے ناچ پسینے کی کمائی اللہ نے پھر مینو ایک بیٹھی دیتی ہے اچھا ہاں وہ بھی ماشاءاللہ ہوں نرگس دی شگرد پہیئے نہیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو نرگس کا کیوں بنا دیا شگرد ایس ٹیم وہ دا نام بڑا ہے نا نہیں اس کا نام تو ہے نرگس کے لیے بہت سارے اور بھی بہت ساری ہیں کسی اور کا خوشبو سے کیوں نہیں کروایا خوشبو بھی اچھی ہے لیکن دیکھو جللہ جنہوں عزت دوی ہوتی کرنی چاہیے دیئے دنیا دو ہی تو نرگس ہیں ہیٹو ہی آنے کڑیاں ایک اپنے آڑی ہاں دیکھ میں تھا دیدار نہیں لگن دائی ہاں ویسے ویسے غور سے دیکھا جائے تو اللہ نہ کرے دیدار کبھی ایسی اللہ نہ کرے تسی میری جوانی نہیں بیکھی پھر آچھا یقین کرو میں تھے کھلونی تھا تو لینہ لگ جان دیا سی کہا دیا وہاں جی لگ دا بھی آٹا میڑن لگ گئے تھو اچھا بس آج تیرے شو چاہیے اپنے دو خدسن میں آپ سے ساری باتیں سنیں گے اپنا نیشو ٹھیک ہے نا جی اللہ الحمدللہ وہ بھی میری ناچ فیلو ہے یہ الزام ہے وہ فلموں میں ساری انہوں نے فلمیں ضرور کی ہیں لیکن ان کو ڈانس کبھی نہیں آیا تو وہ گانا نہیں اس نے کیا کونسا رنگی لینوں کہی جاری سی وہ سب تو سونے آ آئے بے من مونے آ نا تیری انہوں نے کہا ہے تو اس میں کئی ڈانس نظر آیا آپ کا ان کے فاس وہ تنیا میں ہاتھروں ایتر چلیا جان دیا سن ہاتھروں ایتر چلیا جان دیا دانس ہو کیا ہی نہیں انہوں نے انہوں نے کہا ہے فزائی سٹیپ فزائی سٹیپ فزائی سٹیپ کدھی آئینوں کدھی آئینوں آپ سے ساری داستان سنیں گے جی بریک کا وقت ہو ہے اور اپنی میری جیڑی پینے وہ ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے سہبہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے بچے بھی ٹھیک ہے اللہ دا شکر کہ تم ٹھیک ہے اور نیون دیا مجھ میں کیا کمی دیکھی آپ نے حیاد کمی تھا آپ اپنا مس شاہین آپ تشریف رکھیں بڑی مہربانی ایتھے میں بینا وہ تو عام لائف سے بھی بڑا شرارتی ہے جی بازے چلیں آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائیں میری بیٹینوں بھی بلالہ باہر کھلوتی ہے باہر کھلوتی ہے میں لوگ نہیں نا کیتی ہوں جی کھلوتی ہے خواتینو حضرات بریک کا وقت ہے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم بیشتا رہے ہیں بریک سے واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج شو ہو رہا ہے خواتین کے اوپر اور میس شاہین ہمارے ساتھ ہیں جو اپنے وقت ہی بہت اچھی ڈانسر رہی ہیں مہت ساری زندگی تیرے نہ آ رہا تو آپ ہی بے وفا نکڑے ہیں نہیں میں ابھی آپ کی بیٹی کو بلانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور خاتون ہے ہمارے ساتھ شائرہ ہیں اپنے وقت کی آج کل بھی شائری کرتی ہیں کیونکہ وہ شائری کرتی ہے تو ہم ازا کی شائری پر ناچتی ہیں نا ہمیں تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر کاف میم ساجدہ السلام علیکم آداب آداب کسی یاد کی ہے مجی یہاں ویسے آداب آپ تو کسی کو بھی داب سکتی ہیں اچھا اگر گفتگو کرو تو اینکرو والی کرو میراسیوں والی مت کرو ٹھیک ہے اچھا اچھا جی کیا زیو میم کاف کی کی طرف کاف میم کاف میم ساجدہ کاف میم ڈاکٹر اچھا پتہ کیا ہے آپ دونوں کی برث ڈے پہ لانت ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں آپ میری میمان ہے اس قسم کی قبل احترام میں میری میمان ہے دیکھیں میں ایک شائرہ ہوں اچھا پوچھ رہی ہے نا بھی کاف کینچی بھالا کہ کتے بھالا ہے اتنی تم مختصر عورت ہو نا مجھے دیکھ لو اور اپنی طرف دیکھ لو میں تو آپ کی بڑی فین میں تنو تھپڑ ماری دے ترہ مو مٹیا نا میں تنداز دیا آپ ایک نستالی خاتون ہیں میں شائرہ ہیں آپ نستالی خاتون ہیں بالکل صحیح ہے جی بلکل کلام لکھتی ہوں تازے میں آپ کی بڑی فین ہوں میں خود آپ کی بڑی فین ہوں میں آپ کے شہر جتنے بھی ہے نا اس کو اپنا شاعری میں نیا رنگ دے کے میں ناچتی ہوں میں خود آپ کی بہت بڑی فین ہوں میں نے آپ کو دیکھا ہے رکس کرتے ہوئے اہاں یقین کریں کیا بات ہے میں اس سے اچھی رکاسہ جو ہے نا نہیں دیکھی نہ دیکھی ہے نا من والا دخوابے آپ یعنی اتنی بڑی فین ہیں آپ نہیں چاہتی کہ ان کے پائے کی کوئی اور ان کے پائے کی؟ میں کہتی ہوں نا ان کے پائے کی نہ ان کے سیرو کی نہ ان کے وان کی آئے کوئی نا لیکن آپ کے پائے کی اشارہ کوئی نہیں ہیں میں کہتی ہوں اچھا بیسے آپ نفیس خاتون ہیں بہت شکریہ مو تو اڈا پا جب ہی بڑ گئے ریمبو جی ساتھ جتنے اچھے تم اینکر ہو نا میری دلی دعا ہے جیتی تمہاری گزرگی اور جتنی بکایا ٹوٹل پہ لانت ہے کہ تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اس قسم کی گفت کو کروں آدھروایس نو نوٹ اٹھال نیوور سیجھ کر اچھا آپ کتنے عرصے سے شائرہ ہیں شائرہ تو میں بہت عرصے سے ہوں جی لیکن جو اصل شائری ہے جی وہ میں نے جب سے وہ مجھے چھوڑ گئے نا آئے تب میں نے کی ہے چھوڑ گیا وہ لیکن آج وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس شو میں بیٹھے ہوئے ادھروایس میں نہیں آتی یہاں شو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ ہیں جن سے میں نے شروع میں بات کروں اچھا انھوں نے بھی شیر پڑا ہے میں تو ان سے گفتگو نہیں کرتی نا شرعی طور پر میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے بات کروں ایسے بھی یہ آرٹ لور ہے بہت میرا بھی ڈانس دے دیکھا کرتے تھے اسی لیے تو میں نے طلاق لی ہے آپ کا مس شاہینہ آپ کا بھی ڈانس دیکھتے تھے لیکن میرے پیسے بڑے چکے اچھا تو آپ نے تو آپ نے پھر شائری شروع کر دی میرے پھر شائری شروع کر دی میرے بڑے بڑے اچھے شیئر میں نے بھی تازہ ایک شیئر لکھا ویسے آپ بیٹھ جائیں آپ کی جوانی بھری یہ کیا بزن بہت زیادہ بیٹھ جائیں لیکن اگر وہ کہیں گے تو میں بیٹھ ہوں گی انہیں بٹھا دیں ان سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جاتا بہت شکریہ آپ ادھر آئیں آو دیکھو بیٹھ مجدہ آپ نے سوٹ بہت اچھا پہنا ہو شکریہ یہ وہی سوٹ ہے نا نہیں میں جانا جوگی دی آپ شیئر کرانی ہے کنے کنے رکھا کسی تھرڈ کلاس نائی کے بیٹے ہو تم یہ بھی اساسہ ہے ہمارے ملک کا اتنا بڑا سٹار ہے ایسے آپ سے شرارتے کرتا ہے محبت ہے محبت محبت ان جوانوں سے اسی محبت میں میں نے ایک شیئر لکھا ہے دکھ ہی دینا تھا تو محبت ہی کر لیتے ظالم دکھ ہی دینا تھا محبت ہی کر لیتے ظالم سوفے پہ سوئی رکھنے سے کیا پھر رکھتا ہے ہائے کیا سوفے پہ سوئی رکھیا آپ نے کیا اچھی سوئی رکھیا علاقے میں نے رکھی سوفے پہ تھی بیٹھ کرسی پہ گئی سوئی منجابی کے اچھیر ہے جی میں سرنو تیل جو لا بیٹھی آہا میں سرنو تیل جو لا بیٹھی گل آپ سے آپ آپ آ بیٹھی گل آپ سے آپ آ بیٹھی میں سرنو تیل جو لا بیٹھی گل آپ سے آپ آ بیٹھی پیٹی جت موچ کوئی لونزا نہیں سی میں کیڑا چبل بسا بیٹھی یہ میرے تازہ کلام ہے اچھا بیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ یہ جوڑی لگتی بڑی اچھی ہے یہ جو آپ بتا آپ ان کا نام نہ لے اب کیا ہوا ہے نہیں اس کی وجہ سے تو شائرہ بنی ہے جو میں اس کی وجہ سے شائرہ بنی ہے نہیں تیزا فنیچر بننا سی زندگی کی حسین وادی میں کیسے کیسے چراغ جلتے ہیں ایک طرف روشنی تبسم کی ایک طرف دل کے داگ جلتے ہیں ایسے کیا فائدہ رہین لبادوں کے تلے روش جلتی رہے گلتی رہے ہونٹ ہستے ہو دکھاوے کے تبسم کے لیے ہاں 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 کیا بات ہے میں نے اب اسی موضوع پر میں نے بھی لکھا ہے آپ نے ان کے لیے ہم تو محبت میں بھی زبردستی کے قائل نہیں ہاں 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 ہم تو محبت میں بھی زبردستی کے قائل نہیں آپ کسی کو ایک دفعہ یوں پکڑنے وہ ہیل نہیں سکتا شیر پہلے سنے اگر پہلے شیر سنے اگر پہلے شیر سنے اگر نکھتے آئے یا ہر گال جب بولتا ہم تو محبت میں بھی ہم تو محبت میں بھی زبردستی کے قائل نہیں جس نے کرنی ہے کرے نہیں تب پرا مرے پڑتا ہے اگر میرا نظر فریاد کرتی ہے تصور میں چلے آؤ محبت یاد کر ہم نے کب مانگا ہے ہم نے کب مانگا ہے تم سے محبت کا صلاح مجھے کیوں دیکھ رہی ہے آپ ادھر دیکھ کے کہیں ادھر جائیں نہیں میں ادھر ہی نہیں دیکھتی اچھا ہم نے کب مانگا ہے تم سے محبت کا صلاح راستے میں ملو تکتے جوس بلا دیا کرو بس اور کی دیکھا نہ کرو شیشہ ہر وقت خدارہ دیکھا نہ کرو شیشہ ہر وقت خدارہ کہیں نہیں ہے حال ہو جائے تمہارا جو حال ہوا ہے ہمارا ہے میں تو اب اس شائری کی طرف جاتی نہیں اس شائری کی طرف نہیں جاتی دیکھا نہ کرو شیشہ ہر وقت خدارہ 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 ملکم بے خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج شو راجی خواتین کے لیے خواتین کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے مس شاہین جو بڑی اچھی ڈانسر رہ چکی ہیں چار طلاقیں لے چکی ہیں اور ہمارے ساتھ ہے محترمہ ڈاکٹر صاحبہ سنگل طلاقی آفتہ سنگل طلاقی آفتہ لیکن ریمو آپ کے شوگی آج بیوٹی بہت اچھی ہے کیونکہ آئے دو شائر بیٹھے ہوئے ایک یہ بیٹھے ہوئے انہوں نے پتھا ہی بیٹھا ہے ماشاءاللہ کتنے خوبصورے لگ رہے لگ دا سکولہ جی جادو وہاں ہوں دا ہے ان سے آپ کی ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی یہ میں شائری کر رہی تھی جنگل میں جنگل میں یہ وہاں دریافت ہوئے تھا تو آپ پروفیشنل شائر ہیں یا بس آنے پچھو شیر پڑے نے آپ خود بھی لکھتے ہیں آپ بھی لکھتے ہیں یہ پڑیں گے جی تیو دے نا جوتی دے لکھنے دے گی وہ تو یہ ہے نا عید تو ہوتی ہے عید گہوں میں میری عید ہے آپ کی نگاہوں میں آئے 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 دن کو نیند نہ رات کو چین آئے دن کو نیند نہ رات کو چین جہاں بھی آشکاتن کتے پہنڈ آئے 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 شاکرات جی چلو جی آپ ان خواہرات نے مل چکی ہیں ان کا زوگ بھی آپ نے دیکھ لی ہے بازو خاتونہ ماشاءاللہ بڑی بازو خاتونہ ابھی تو آپ نے پوری طرح دیکھ ہی نہیں فکریں اترتے ہیں ان کو جس طرح پچھلے دن آئی تو اندری سے اتری اس طرح فکریں اترتے ہیں اشار تو جو ہے نا یہ وارد ہوتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے آئیے آدمی جو ہے وہ کچھ سوچتا نہیں ہے کوہر پتہ نہ کر ہی پچھو نہیں 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 میں اگلے مہمان کو بلانے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے کرسی ٹھیک کیا ان کے لیے اچھا جی ایک اور خاتون آج ہمارے شو میں آنے والی ہیں جی مس ببلی علون اسلام علیکم آپ علون کیا مطلب ببلی علون میرا فیس بوک پر نام ہے ببلی علون کے نام سے تین ہزار میرے فرنڈز ہیں لیکن میں بلکل علون ہوں کتنے ہزار 3000 only اور آپ علون ہیں اس لیے کہ ابھی تک مجھے میرا آئیڈیل نہیں ملا جب تک آئیڈیل میں سے ایک بھی نہیں ملا ان کو مل گیا وہ دیکھیں اگر آپ کو وہ پسند آیا ہے تو یہ ویڈڈاک ہو جاتی ہے نہیں نہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہ میرے ایکس جادوگر ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں بلکل علون ہوں مجھے ابھی تک اپنا آئیڈیل نہیں ملا ایک صاحب تھے میں ان سے بہت پیار کرتی تھی میں نے اسے کہا گھر سے سامان لے کے بھاگیا اور میں بھی بھاگ گئی اور جب میں لاری اڈے پہنچی میں آگئی وہ آیا ہی نہیں یعنی کہ آپ اس طرح کا ساتھی چاہتے ہیں اگر تھوڑا سا ویڈ کرتی نا تو وہ آ جاتا کیسے ہو سکتا ہے اس کا گھنٹے دیٹھ گھنٹے بعد کا گاڑی کا ٹائم ہو ڈرائیور ہوگا نا یہ ٹائم سے نکل دی نا گاڑیاں کوئی ساڑے بارہ کوئی ایک بجے ایک ایسی بات نہیں ہے ایک عورت کا دوسری میرا ڈرائیور کے ساتھ کوئی افیار نہیں چل سکتا میرے جتنے بھی افیار سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے تھے لیکن پھر بھی میں آنٹری خطری اس کو کہا ہے یہ مسلمان ہے خطری کانسی نخطری کیا نخطری کیا آنٹری نخطری کیا بکرے سے گلے چھو ٹویز اللہ کے اپنے پانونہ لیا یار اپنے ماں سے بتائیں آپ کے گلے سے ٹویز ہوتا رہا ہے میں نے انہوں نے انہوں نے بکرہ بولا ہے بکرہ یہ شک بچے شک میرا ان سے نہیں تعلق لیکن میں اسی باتوں کو فیل کرتے ہیں اچھا اچھا ابھی اتا ابھی تک آپ کو آئیڈل نہیں ملا مجھے ابھی تک آئیڈل نہیں ملا آپ اللہ ہیں yes of course ادھر میرے سلون میں آجائے ادھر ہی برکھے ادھر آجائے ایک عورت کا دوک ہی کا عورت ہی جانتی ہے آپ اللہ ہیں ہاں آپ کے گھر میں تھوڑا سا سلون ہے سلون ہے نہیں ان کے گھر میں ان کے گھر میں صرف اللہ ہے یہاں یہ بہن سے پھرتے ہیں اللہ کی شان ہے یعنی بکری بھی بینس کہے گی لیکن دیکھیں میس شاہین میس شاہین ڈاکٹر صاحبہ بڑی نستالی خاتون ہے کیوں نہیں بڑی لکھی ہیں ان کے بارے میں ایسی گفتوں گونا نہیں بہت نستالی خاتون ہے میں ابھی باہر کھڑی تھی تو ان کا جو شیر تھا نا تن 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 کی وہ سنا تھا میں نے بہت نستالی خاتون ہے وہ میرا اشار جو ہے نا وہ الکی الکی بارش ہو رہی تھی آئے تو گھر کی ایک پرات وہ سہن میں الٹی پڑی تھی اس کے اوپر تن 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 ہوری تھی نا وہاں سے میں نے اکس کیا بجتی بھی ہے بڑی ایسی میرا خامت پہ جاتا تھا نا تو بارش کے کتروں سے اس کے اوپر پڑے نا تو آپ نے تن 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 کی آہا وہاں ہے آپ کے بھائی میں تن 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 کی آہا تنو کی تو میں نو کی ڈاکٹر صاحبہ آپ کے گھر سے اگر پرات نکال دیں آپ کی تو آمد مر گئی نا نہیں نہیں اور بھی کبھی چیزیں جس پہ میں کر لیتی ہوں تیری پرات سے اچھا میرا جنازہ ہوگا پرات سے اچھا جنازہ ہوگا میں ترتی کلی کرا دے میں اچھا ساری رات میں پرات کا ہیں نہ میں سونے دی نہ پتل دی میں ترتی کلی کرا دے میں اچھا ساری رات یہ بھی اشار ہے پتل کلی کرا دے لیکن بڑا خوبصورت گانا ہے جی جی آپ ان سے خوبصورت گانا ہے جلدی کیجئے وہ آپ کا گانا بہت مشہور ہے جو آپ نے لکھا ہے کونسا بلا دنیا پتل دی وہ بھی ایک آئی ڈی آیا میرے ذہن میں کیسے میرے تائزد بھائی کی شادی تھی باجے والے آئے ہو تھے وہ انہوں نے وہ پتل کی بکلیں ماری ہی تھی میں نے وہاں سے اکس کیا دنیا پتل دی صحیح ہے کوئی آج کل نہیں آپ کی کتاب بھی آ رہی ہے کوئی نہیں میری اب بہت سی کتابیں آ رہی ہیں ایک تو میں نے پڑھی بھی ہے میں اور میری چبلیں اچھا جی ایک اور خاتون کا اضافہ کیے دیتے ہم اپنے شو میں نئی کتاب بھی آپ کی میں نے پڑھی ہے کونسے میں اور میرے لوسن پتھے اب مجھے آپ کی ایک تصویر چاہیے کیونکہ میری اور ایک کتاب مارکیٹ میں آ رہی ہے کونسے اس کے اوپر آپ کی تصویر لگانی کونسے کبرکاز آپ اچھا مس شاہین اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک خاتون کا اور اضافہ کر دوں آپ کی بیٹی رہتی ہے ابھی بلا میں وہ تو باہر کھڑی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کھڑی ہے باہر کھڑی ہے اور اپنی مرضی سے وہیں کھڑی ہے ان کی بچی نکل جاتی ہے ہاں وہ دیکھیں وہ بچے چھیڑ رہے ہیں میں لے کے آتا ہوں ان کی بچی ہے جو سائیکل ہے میری بیٹی ہے تو آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتی ہے میس سونا یہ ہے میری بیٹی آنے والے وقتوں کی ہیرون آپ مجھے باہر چھوڑ کر آنی ممی باہر مجھے کسی نے بھی نہیں چھیڑا آپ کو دکھ ہے دکھ کس بات کا ہے جب لڑکی کھڑی ہے تو کم از کم چھڑنا تو چاہیے ماشا اللہ کتنی پیاری آنکھیں ہیں آپ کی کتنی پیاری واقعی بہت پیاری ہیں آنکھیں تو بجھے پیاری نہیں ہیں لباس دیکھو کیسا پہنا ہو دلسودہ میری ممی کو ہر وقت میدے میں گربی رہتی ہے تو میری دلسودہ میں لباس ماشا اللہ ماشا اللہ بچی بہت حسین آدھاور سے اللہ بد نظر سے بچائے آمین یہ بال بیوٹی سپالر سے بنوائے یہ پٹاخہ چلایا بیچ میں کبندار میری بیٹی کو ایسی بات کی یہ سٹائل ہے سٹائل نہیں ہے جب تک فنکشن نہیں ملتا بال ایسی کھڑے رہتے جیسی فنکشن ملے گا فلیٹ ہو جائے ہے آپ کی بیٹی چادر اس نے حبیب جالب کی طرح لی ہوئی ہے یہ سٹائل ہے میں نے آپ کے باہر شیر سنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بڑے اچھا اچھا شیر میری باس نے یہ بہی مانی ہے آدھے آدھے شیر ہم نے پڑے ہیں دیکھیں سینئر ہے آپ کی عزت کرنی چاہیے آنے والے وقتوں پہ ان کے شیروں پہ تو آپ نے ناچنا ہے ان کے گانوں پہ آئے اللہ ناول کا ڈاکو آئے ناول کام ناول کے ڈاکو نہیں ہے ناول کے ڈاکو ایسی ہوتے ہیں ان کے دل کے ڈاکو ہیں وہ آئے تھے اب ان کا بریک اپ ہو گیا ہے اب نہیں اب میں الکل کا ذہن سے اتار چکی ہوں الکا الکا ہاں یہ تو بغیر ڈاکو پہ اترتے ہی نہیں ہیں یہ تو بڑے زبردست داغ ہے داغ 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 اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں موچوں والے داغ ممی وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی بیٹی اس دنیا کے سجھ پر راج کرے گی آئے میرے ایک دم دل یوں ہوا کہنے لگی بھی وہ دن دور نہیں جب آپ کی بیٹی اس دنیا سے اوہ چلے آپ آئیے ایسی باتیں ہی کرتے ہیں نہیں اتنے بڑی ڈانسر کی بیٹی تھوڑا ڈانس کر کے دکھائیے نہیں میں جب ڈانس کرے لگتا ہوں میرا سارا ڈانس اکتم سے نکل جاتا ہے آج کل مجھے ڈانس لگے آج کل مجھے ڈانس لگے بیٹھیں بیٹھیں بیٹی تھوڑا آگے تھنا تھار ہمیں ٹکے ٹکے پہ بیچ رہے ہوں تم دیکھ لے نا بیٹا بے پھل ہو جاؤ بیٹا بے پھل ہو جاؤ تم ڈالروں میں بک رہی ہو میرا پوچ دل چھوٹا نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر وہ دین میں رہے تو جاتے یہ بھی نہیں ممی یہ دعا دے رہی ہو یا یہ کونے کالی سی کریم شریف نے کہا ہے کہ تمہاری فیرنس آئے ہم ہم فیرنس کیسے آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بہت ہی پیاری ہیں سب سے پیاری لگ رہی ہیں صحیح بات دیکیو آپ کام کرنا ہے آپ نے ہمیں کام کرنا ہے میں تو کروں میں بھی کر لیا بریک سے واپس آ چکے ہیں اور چاروں خواتین ہمارے ساتھ ہیں جنہیں نے اپنے اپنے شعبے میں اپنا بڑا نام کمایا ان سے بات کرتے ہیں ہمارا ہمارا آپ نے کچھ کہنے والی ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ کریں بات مجھ سے میں نے کہا آپ نے اپنا پورا ٹائم بہترین کام کیا بہت اچھا ٹائم تھا میرا ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہاں جی یقین کرے ٹائم کدھر جاتا ہے ہم نے بیٹی کٹائے گھڑی کیوں اتار کے لے گیا اپنے پھلوک بھی لے گیا وہ تو ممی کو بھی لے کے جا رہا تھا اچھا اسے ساب سے وہ اندھا ہوگا اب میں اپنی ماں کی جوانی جی ہوں گی میں نے اپنا سارا فن اپنی بچی میں کنورٹ کر دیا ابھی تو آپ خود لڈو کا ساب بن کے گھوم رہی ہیں آپ بات نہ کریں آپ کو تو آئیڈل نہیں مل رہا کتنے فینز ہیں آپ کے 3,000 فرینز ہیں لیکن فینز 3,000 پیک کر دیں 3,000 پیک کر دیں مرنے والی اور دی ہے لیکن فہش نہیں فینز ہیں یا لگپیس ہیں پیک کر دیں اب میری بیٹی جو اس فیس بک میں نے بنا کے نہیں دی اس کو کیوں بنا کے نہیں؟ نظر لگ جاتی ہے آپ کو نہیں بتا آپ کی فیس بک ہے آپ کی فیس بک ہے میری ماں کی فیس بک ہے آپ کی ماں کی فیس پہ بھی اور ان کی بک پہ بھی لانت ہے اور جس کو بتا رہے ہیں انس کی بھی فیس بک نہیں ہے اس کی دوسری بک ہے جوے والی وہ تو وہ کرتے تھے تو مجھ پہ الزام آ گیا کون وہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھا ڈاکٹر ڈایوہ کتنے ہیڈسوم لگ رہے ہیں اے ہو جے بندہ بانا نار کلیچے نا تارالے جاز بیچ رہے ہیں اندھر اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بے تہاشا کام کیا بڑا نام بنایا آپ نے کسی چیز کی کمی محسوس کرتی ہے زندگی میں دیکھیں زندگی میں جو کمی ہے نا وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پوری نہیں ہو سکتی ہو نہیں سکتی کسی چیز کی میری زندگی میں کمی ہے میں تو رپورٹے کرائی ہیں کس چیز کی کمی ہے جی آئی اور دین کی آئی انٹی آپ اندھی ہوگی ہیں وہ لکے کراتھ ہو رہی ہیں تواتر سے تواتر سے تواتر سے یہ لڑکی کراچی میں کسی کسی ساتھ سیٹ ہوگی دیکھنا کراچی میں بہت ہے لیکن آئیڈیل نہیں ملا دیکھا بھی آئیڈیل نہیں ملا اچھے تمہیں دیکھ کے نہ میری جل چاہتا ہے کہ کاش میں مرد ہوتی شایڈ آس خبردار اپنی عمر دیکھے میری بیٹے کے ساتھ ایسی بار نہیں کرنی پر اپنے لچن دیکھیں دیکھیں اپنے بیانات دیکھیں کئی نام ہے سونم سونمھالوہ وہ سونھالوہ ہوتا ہے آپ فلموں میں آنا چاہتی ہیں میں to儿 فلموں میں اس طرح آنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ knew چلتیییی پنام مجھے ڈے دیں چلتییگاری کے نیچے similar چلتییی کے لئے ایسی بات نہیں ہے ساید نور ہے میری بیٹی کے پاس ہاں بے بوکے چلا گئے وہ گالداز کی نہیں کیا یہ تو میں خود شاہدی میں آگئی آہاں سی نور صاحب میرے پاس بھی آئے تھے انہوں نے مجھے چار فلمیں دی انہوں نے دیتیا ہے سامنے پھڑا آیا سید نور تو میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہا ہے اس کے پیچھے کیوں پھرتا رہا ہے کیوں پھرتا رہا ہے نکھتی یا دا موبائل چوکلے آجی سودھی بڑھ صاحب نہیں میری اور میری ماں کے پیچھے ہی پھرتا رہتے ہیں ہماری جان نہیں چھوڑتے کیوں چھے سو روپیا دینے بس وہ نہیں دے ہو رہا کوئی مطلب سودھی بڑھ کا ہاں سودھی بڑھ صاحب کا حالانکہ تمہارے لئے کوئی چھے سو اتنی بڑی رقم نہیں ہے میم کاف راشد کاف میم راشد کاف میم راشد کاف میم راشد نہیں ساجدہ کاف میم ساجدہ کاف میم سے کیا تخلص ہے آپ کا کوئی کیا کاف میم سے کیا بنتا ہے یہ میں ایسے ازرائیت تفننن رکھا ہے ازرائیت تفننن اچھا شائر لوگ ایسے یہ شائروں کی زبان ہے اچھا تم جاہل کی بچی ہے تمہیں کیا پتا میری ماں کو جاہل کہا تمہیں اس کا ہیر سٹائل دیکھو لگتا کیسے پینڈو نے پوٹھی چھلی پوٹھی ہے اپنا سر بھی دیکھو لگتا کو سیرچی ٹھنڈا سالن ڈھول گیا اپنا سر بھی دیکھو جیسے ہیتنا سا ہوتا ہے میرے سر نہ ہو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشااللہ موچھانو ہی آتھ دے رہے ہیں سارا کیوں موچھانو لائیان دے آپ بھی کھایا کرو پس اچھا ہے پہ تو آپ نے کوئی کتابی آپ کی چھپی ہیں کتابیں تو میری بہت سی میں نے آپ کی خبریں پڑھی ہیں بس چوری کرتے ہوئے کتاب کیوں نہیں چھپی کتاب بھی پڑھنی چاہیے کوئی ناول بھی لکھا آپ نے ناول دراما لکھا ہے کوئی دراما تو نہیں میں ناول لکھ رہی ہوں اچھا جی مجھے چلاغتا بینر لکھتی تھی پہلے پہلے لکھتی تھی اب میری کتاب آ رہی ہے کون چی میں اور میری شرارتیں میں اور میری شرارتیں جار صاحب بتائیں نا وہ دراما آپ نے مجھے لکھ کے دیا کون صاحب اس کا کیوں نہیں بتا رہی ہوں وہ تو آپ خود بتائیں نا ماشااللہ اس کے رائٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں آپ خود بتائیں میں پروڈوسر ڈائریکٹر ہوں اور رائٹر آپ ہیں وہی نا میں نے آپ کو دے دیا نا اس کے کوپی رائٹس دے دیا آپ کو جار صاحبہ نے ڈراما لکھ کے دیا اس کے بڑی بڑی اچھی اس سے بھی جان ریمبو ہے سہبہ ہے مومر رانہ ہے اس کی کاسٹ میں میں اوپننگ سرمینی میں میں گئی تھی نا میرے ہاتھ سے انہوں نے فیتا کٹوایا اچھا میں نے اچانک فیتا کٹنے لگی تو لائٹ چلی کی ساتھ رنے ایک چیف گیسٹ بلو ہے ان کا کرتا کٹ گیا اس نے بڑی بات ہے کیونکہ تھی بڑی بات ہے اس کا تو کرتا بھیتی بھیتی ہو گیا ہاں آپ کو شرم آئی کرتے میں اور بھیتے میں اتنی خوبصورش آئے ہیں آپ انہیں اپنی ڈرامے میں کاسٹ بھی کر لیں آپ نے نوول کیا میں نے فیلم ہوگی مجی آفوری میں نے نہیں کی کیوں اس میں ٹائم بہت زیادہ خیت بھی تباہ ہو جانے تھے جہاں ممی 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 آپ کے چیمے کا مجھے فون آیا تھا کہتا ہے میری ساتھ فیلم کر نہیں اس نے فیلم شلم نہیں کرنی وہ اس نے صرف تمہیں اٹھانا ہے جب میں تھی اپنے دور میں اس وقت تو فیلم کی توتی بولتی تھی لیکن میں فیلموں میں کام کیا نہیں کیوں وہ کہتے تھے سائمہ کے پیچھے ناچو سائمہ اڈی موٹی میں پیچھے نظری دی سیا ہوں وہ کہتی تھی بس یہی کہنا پیچھو آہو نی آہو آہو نی آہو ایک فیلم میں اس نے کیا ہے آہو نی آہو کیمرے والے کیمرے چھوڑ کے بھاگ گئے کیا ہو ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں نکل آئی آہو نی آہو آہو نی آہو فیلم سٹار سائمہ جیسی بھی کوئی نہیں ہے بھڑی اچھا میں تم ایک بات بتا ہوں ایسا نام ایسی فلم سٹار ہماری فلم سٹار بہت اچھی سائمہ جی بڑے اچھی آرٹسٹ ہیں کیا بات؟ اور آج میں آپ پہ ایک راز فاشifier جلدی کریں مجھے müجھے گروہ فالو کرتی ہیں سائمہ جی سایما آپ کو فالو کرتی ہیں درسنگ میں اہر سٹائل یہ وہ میرے فالو کرتی ہیں میک اپ فالو کرتی ہیں آپ کو سب کچھ یہ آپ کا یہ اتنی بڑی سٹار آپ کو فالو کرتی ہیں لیکن اتنے ان کے بیڑے غرق نہیں ہوئے جتنے آپ کی ہوئے ہیں کتنے فرینڈ ہے تمہارے 3,000 3,000 only ہاں بس اتنے تو میں انارگلی میں گھجیوں تو بنا لیتی ہوں اچھا جی بریکنگ ڈیوز کا وقت آگیا ہے اسلام علیکم باہنے تو باہنے تو باہنے تو کیسی ہو ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے آپ بھی بہت چاہیے یہ کیمرے کی صفائی ہے یا میری آنکھیں جو ککرے پہنے جی آری چاہ حسین آئیں دیکھیں تمہارے ہوشتوں کو ہوگئے مائی گوڈ آجھا تم واقعی حسین ہو یہ میرا کوئی سٹینڈر لو ہو گیا ہے نہیں آپ کا سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے ایسا ہی ہے کچھ اس کا سٹینڈرڈ لو نہیں ہوتا صرف بھی اس کا بی پی لو ہوتا ہے اس وقت آپ بھی بہت پیاری ہیں بتا آپ کی شکل کی سے ملتی ہے میری جو فپو ہے نا ان سے نہیں ملتی میری جو فپو کی نانو ہے نا ان سے بھی نہیں ملتی میری فپو کی نانو کی بہن سے ملتی ہے تمہارے فپو کی مطلب کافی لمبی رسے داری ہے جتنی سکھاری عمر ہے کیا کہا بہن سے یا بہن سے نہیں نہیں جمبو ہاں جی ڈاٹ وری اباؤٹ آئی آئی رسپیٹ ہر جی جی سمجھتے ہو میری آدت کو میں سمجھ گئی تو میں اٹھا گئی نا تو میں تنی کی تھوڑے مارنے میں دانتا دیا سمجھنا کل شام کو کیا کر رہی ہے میں بہت بیزی ہوں بکواس بیلی جی جی گرما گرم خبروں کے ساتھ میں ہوں فجر علی وہ پلیٹوں میں دے دے گرما گرم گرما گرم کیا ملتی ہے میرے لیے ایک پلیٹ دینا اور پر کھٹا نہ ڈالنا کھٹا مجھے یہ خبریں ہیں اچھا خبریں وہ قوڑے نہیں ہیں گرما گرم جی میں ہوں فجر علی آپ دیکھ رہے ہیں سی آئی اے نیوز ہم کرتے ہیں بعد براہ راز بے شک ترکی میں اکتالیس سالہ خاتون اکیس سال کی دکھائی دینے پر گرفتار امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ کسی اور کا پاسپورٹ ٹیمپر کر کے لائی ہے یہ کوئی ضرور نہیں کہ یہ ٹرکی کی خبر ہے یہ سیم واقع یہاں میرے ساتھ ہوا لے ہاں میں ایسے یوکے جا رہی تھی ہاں تو انہوں نے جب میرا پاسپورٹ سکین کیا ہاں اس نے بند کر دیا پاسپورٹ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے میرا دل یوں ایسے ہوا کاؤں ہوں میاں بھی میرے گھر تھے اچھا ان کی ان دنوں لات ٹوٹی ہوئی تھی اچھا تو یوں پوری بات بتاؤ کہ مییا کی لات ٹوڑ کے یوں کے جاری تھی بات وہ کہوں گی تو یہی نا کہ ٹوٹی ہوئی تھی میاں کی ٹانگ ٹوٹ نہیں تھی ہر کام میں تو ٹانگ ڈاتے ہیں وہ اچھا پھر جب پاسپورٹ نہیں نہیں ان کو پتہ نہیں تھا کرسی پہ انہوں نے پیار رکھا ہوا تھا یہ اوپر بیٹھ گئی تھی اچھا جب سکین کیا پھر امیگریشن کے بھا انہوں نے پاسپورٹ سکین کی رکھ لی اچھا انہوں نے تو امیگریشن کے لوگ ہی کٹھے کر لیا سارے میں نے کہا بھی کیوں ہوں یہ سارے اتنے لوگ کٹھے کیوں ہیں میں تو نہیں یہ نا 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 ان بلکہ جہاز بھی ادھر ہی آگیا تھا ہاں ہاں جہاز مجھے آگے کہنے لگا خالہ جی خیر ہے اچھا میرے جہاز وہ میرا بتیجہ نا جہاز تھا اچھا اچھا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ پاسپورٹ تصویر اور ہے تم اور ہو ہاں میں نے کہتے ہیں یہ میری اپنے تصویریں کہتے ہیں یہ تو بالکل تم تو یہاں تصویر ایجڈ ہے اور تم بالکل ینگ دکھائی دے رہی ہو ہاں ینگ آپ غور کریں ینگ نہیں آپ کھانگ ہیں اچھا میں سمجھ آپ کہہ رہی ہیں اب تو میں تھوڑی سی نا ایلدی ہو گئی ہیں برنا تھوڑی سی نا بہت ہیلدی ہو گئی ہو بہت ہیلدی ہو گئی ہو کتنے فرینڈ ہے تمہارے میرے 3,000 3,000 سب پہ لانت سپین کی مشہور اداکارہ اب صرف لاشوں کا میک اپ کریں گی ایک سالہ تربیتی کورس کا اعلان کر دیا اب سے مردہ گھروں میں بطور میک اپ آرٹسٹ کام کروں گی میں آپ کے میک اپ کا رینج ہو گیا تمہاری ماں کو تو نوک نہیں مل گئی اچھا نہیں میری ماں لاشوں کا میک اپ نہیں کر گی میری ماں لاش بنے گی ابھی بنے گی لاش ابھی بنے گی کیا مطلب ہے تمہیں لاش لگ رہی ہے پنکی پنکی میں نے دو تین بار دیا کھا جاتی ہے سمارٹنل سے میں ساری زندگی میں نے اپنا فگری تو ہے میری ماں کا فگری تو ہے مجھے تو فگری کھا گیا بیٹی کا ان کا اپنا فگری ہے لیکن میرا فگری ان کو کھا گیا میں تمہیں مشورہ دوں کیا یوگا کیا کرو کیا کیا کرو کیا کیا کرو تو یوگا دیکھنے میں گوگا بھی کر کر رہے ہیں یقین کرو جب میں نے شروع شروع یوگا کیا نا میں کسی یوگی نہیں رہی سی ایسے کرتے ہیں مردوں کا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے میک اپ کر کے دفن آتی ہے مردوں نے وہ لوگ کرتے ہیں مردے پتہ نہیں کوئی ڈانسر ہے مردے مردے دانسر نہیں وہ تو سوٹ پینا کے دفن آتے ہیں ہاں سوٹ پینا کے مردے کی ساری چیزیں بھی ساتھ رکھ کے دفن کرتے ہیں وہ ایک جگہ ہے نا جو سال بعد مردوں کو نکالتے بھی ہیں ان کو پھر میک اپ کر کے ان کے سال پورا دن گزارتے ہیں لیکن میں آپ کی بات میں آپ کو نہیں نکالنے دوں بس بڑھ گیا نا ایسی بات میں آپ کہہ رہے ہیں چھ مہینے بات کیا وہ کپر میں سے ہی باغ جائیں گی نہیں 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 کوئی موت سے نہیں کپرانا چاہیے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ایک دن سب نے جانا آپ کو چھوڑ کے آجانا جی اگلی خبر جی جھگڑے کے بعد بیوی کو منانے پر امریکی تحقیق اس تحقیق کے مطابق بیوی صرف ایک چیز کی امید رکھتی ہے کہ مرد آ کر خود منائے کیا ہوتی اس میں کیا بات ہے مرد خود چلا جائے یہ وہاں کی بات نہیں ہے یہاں بھی یہی ہے میں بھی چاہتی ہوں اگر وہ مجھے منالیں کون؟ وہ تو داری نہیں مناتے وہ تو وہ تو موچھے نہیں مناتے تمہیں کام منائیں گے موگے تو مجھے تو کوئی بھی منالیں میں مان جاتی ہوں میں مان جاتی ہوں کیا آپ تقریب کیوں جانی ہے ماں مان جائے چاچا جائے ممی کی طرف سے کوئی جائے میں فوراں مان جاتی چلے ہم کہہ دیتے پا ان کو بھائی جان آپ چودہ غصہ مناتے ہیں نا اس کو بھی منا لیں بلکہ جو آپ لے مناتے ہیں نا وہاں پر اس کو بھی منا لیں کوئی شیئر سنا کے منا لیں باجی کو آپ کے لئے بولوں یا ان کے لئے بولوں جس کے لئے مرضی بولیں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا آپ خبردار کسی کے لئے بولیں تو آپ اپنی ڈاکٹر جاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں یہ میں نے دوسری جماعت میں شیئر سنا محبت موٹی سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں آپ ایسا بھی کہا سکتے تھے محبت پتلی سے ہوتی ہے غباروں سے نہیں اگلی خبر اگل کو سکتے تھے پیٹھے سے نہیں اگلی خبر بیوہ سے شادی کرنے پر دو لاکھ یہ جانے کی حکومتی سکیم پر ایسا صرف بھارتی ریاست مدھیا پردیش میں ہو پائے گا اوہ تچھے اے ستھی ستھی بھائی ماں نہیں اہم ہی دو تین دن لی بندہ مار کے دو لگ لیا کے پھر کھڑا کر لو بندہ چلو اٹھ کھڑا اہم ہاں اے سترہ نہیں ہو سکتا میں دو لاکھتھوں دے آنگی بیوہ سے شادی کرنے پر دو لاکھ ملے گا تو وہاں تو دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے نہیں مرنے کے بعد تو ہوگی مسلم قرانوں میں بھائی مرنے کے بعد تو ہے بیوہ مرنے کے بعد بھی نہیں ہے نہیں ہندو تو نہیں کرنے دیتے ہیں ہندو کی شادی نہیں کرنے دیتے ہیں دوسری شادی نہیں ہوتی بدوہ ہوتی ہے چٹے کپڑے پا کے پھر ہی جاؤ سارے زندگی مسلم گھرانے ان کی بات ہوگی ہندو کی بات تھوڑی ہو سکتے ہیں نہیں بیوہ سے شادی کر سکتا ہے بندہ کوئی ایسی بات نہیں آپ چل جائیں آپ کو یہ نام ملے گا آپ سے شادی کرنے والے آپ بیوہ کار آگے آپ تمہیں سکھا میوا ہو چکے جیس یہ نیو سے اب تک ہی لیے اتنا ہی ملے گی ابھی مات چانم آپ کا شکریہ آپ آئیں ہمارے شو میں سونوں کا میرا شکریہ میری پروڈیکٹ ہے ہاں آپ کا ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ میرا تو بہت زیادہ شکریہ کی کیونکہ میں تو آپ نے کاف میم وہ کاف کونس ہے کتے والا یا کینچی والا آپ بھی تک نہیں بتایا کاف کتے والا یا کینچی والا تم مچھاں ٹھیک کرنیا میں اصل میں میرا پاس اتنا ٹائم نہیں کلینکس سے ہی میں فارگ نہیں ہوتی ہاں اچھا میں سمجھا آپ ازازی ڈاکٹر ہے اچھا آپ ڈاکٹر بھی ہیں ایم ایل ایل بی ایم ایل بی یہ تو وکیل ہوتا ہے یہ وکیل ہوتا ہے ہاں وکیل بلاس ڈاکٹر جب ڈاکٹر اٹھانکے لگا جو ڈاکٹر گلتے لگے پھر اس کا کیس موسیقی موسیقی وقت ہوئے فنکار ان ایکشن کا ایک نمبر بولوں گا دوبارہ شروع میں بھی بولا تھا سکرین پر آ گیا ہے 03200887 01 پہ آپ ایک منٹ کا کلپ بنا کر بیجیں ورس ایپ کریں اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو ہم آپ کو یہاں بلائیں گے یہ جگہ آپ کے لئے آج دیکھتے ہیں ہمارا ساتھ کون ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام علی رضا ہے علی رضا کیا کرتے ہیں آپ سارا میں سٹوڈنٹ اچھا ماشاءاللہ گریجویشن کر رہے ہیں ساتھ میں کس شوق نے آپ کو یہاں کھڑا کیا آج سر مجھے سنگنگ کا شوق ہے گانے کا جی میں گانا گانا چاہتا ہوں اچھا گاہ بھی رہے ہیں یا آج پہلی دفعہ گانے لگے ہیں نہیں سر میں سکولز میں بھی پرفارم کرتا رہا ہوں ہم کالج میں بھی پرفارم کر رہا ہوں اور اسی طرح پہلی دفعہ آ رہے ہیں جی اسا فرس چانس فور می یہ کریجر جاتا ہے جی ایف آئی اے کو سی آئی اے کو اور ای ٹی بی کو کہ ہم بہت سارے لوگوں کو بغیر کسی آوڈیشن کے بغیر کسی خرچے کے ہم یہ پلیٹ پارم آپ لوگوں کے لیے جی آپ آئیں اپنا ٹیلنٹ اگر آپ کے اندر کچھ ہوا ہمارا کام ہے ایک دفعہ آپ کو چانس دلانا ہے آگے آپ کے مقدر نصیب جی گانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ ام بگ فین آف آل اف یو میں نے ہمیشہ سے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہے آج زندہ بھی دیکھ لی ہے ہاں ہاں ایس این اونر فور می کہ میں آپ سب کے سامنے آج مجھے گانے کا موقع مل رہا ہے سو تینکیو سو مچ اے ٹی وی بہت سو مچ سی آگی آج مل رہا صاحب آپ سے انہوں نے جازت دیتی آپ یہ بیٹے ہوئے ہیں مہدی حسن سپیشلیس نہیں میں تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سیلیکشن ہی بڑی اچھا بہل ہے کہ مہدی حسن صاحب کو گانا یہ بڑا مشکل کام ہے تو آپ نے جیسا گایا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ آپ مہدی حسن صاحب کو گاہ گئے گانا سیکھ رہے ہیں کسی سے الہمراہ کونسل سے میں سیکھ رہا ہوں میوزک جی وہاں پہ استاد عبد الراؤ صاحب ہوتے ہیں عبد الراؤ صاحب جی ان کے شکرد ہیں آپ جی چلیں اچھے استاد ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بوشش کیجئے کہ آپ اپنا گانا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ بھی آنا چاہیں آپ کے لئے پلیٹ فارم حاضر ہے جی وٹ سیپ کریں ہمیں اسی نمبر پہ رکسانہ آپ کا سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سلیم شائرہ شائرہ ڈاکٹر میم کاف کے کو کاف میم کاف میم کاف میم کے کو کیا ہوا کاف میم ساجدہ آگا ماجد ساجدہ آگا ماجد آپ کا شکریہ بہت شکریہ اور فجر علی آپ کا شکریہ نیوز اینکر اور بدر خان پنکی بدر بھاٹیا بدر بھاٹیا آپ سب کا بہت شکریہ جی بہت ساری تعلیہ جی میرے ان فنکاروں کے لئے وقت ہوئے جی پروگرام کے اختتام کا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ پاکستان سندہ بار موسیقی